موسیقی ہی خدمت ہوئی ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہوئی لیکن ایک بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو سنگرز نکلتے رہے بہت بڑے بڑے وہ بڑے بڑے سنگرز نکلتے رہے اب کیا نام دینا چاہیے کانت صاحب سلامت علی خان ہوں مزاکت علی خان ہوں امانت علی ہوں اب حسین بخش گلو ہوں یہ سارے لوگ یہ چھوٹے لوگ نہیں یہ دنیا کے اندر میرا خیال ہے سب سے بڑے بڑے لوگ تھے پوری دنیا پلینٹ ارت کی بات کر رہا ہوں میں کوئی فکر آبازی نہیں کر رہا ہوں جو حسین بخش گلو آج بھی بیڈار سورج اس طرح مار سکتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں پورے انڈیا میں ایک آدمی مار کے دکھا دے تو میں میرا چیلنج ہے سونو نگم کو یا کمار صاحبوں کو کسی کو کر کے دکھا دے وہ تو میں بتاؤں گا آپ کو حسین بخش گلو تو فیل نیازی ہے بہت بلائی ہیں موسیقی کے اتبار سے لیکن پاکستان میں جو میوسیشنز یا گائیک پیدا ہو گئے نا زیادہ اس کی ایک بڑی مہربانی یہ ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی بہت پہلے اور ہندوستان میں جو گوائی ہے نا وہ فلم انڈسٹری کا محتاج ہے پلائی بیک سنگر ہونے کا محتاج ہے اس کے علاوہ اس کی شراخت نہیں ہے صرف ایک جگجیت سنگھ ہے جنہوں نے سیونڈی نائن آلبمز اپنی نکالی اور وہ دیپینڈر نہیں تھے فلمی پلائی بیک سنگن پہ کیونکہ وہ پرائیویٹ فنکشنز کر کے اپنے کانسرٹ کر کے اپنی گزنیں کھا کے وہ اپنا ذریعہ معاشو ہے اس کو چلا لیتے تھے لیکن پاکستان میں اب کیونکہ جب کوئی پلائی بیک سنگر بننے کا موقع نہیں تھا تو ہر آرٹسٹ نے اپنی اپنے جانرہ میں اپنی اپنی سٹرنٹ کے حساب سے گانا شروع کر دیا جتنے بھی سپانسرز اور کو ریلیٹڈ سپانسرز آئی بیٹ میں انہوں نے ہر بنے ہوئے آدمی کو کیش کرنے کی کوشش کی کسی نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ ہم نئے سٹارز بنائیں نئے لیرسز بنائیں لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان امرا ٹیلنٹ ہے میں ان کو بتا دوں کہ بلکل ٹیلنٹ نہیں ہے پلیز غلط فہمی کا شکار مت دوں آپ کو پانچ ایک جیسا وائلن بجانے والے لوگ مل جائے تو مجھے بتائیے گا پانچ اگر سارود بجانے والے مل جائے تو بتائیے گا تین سارنگی بجانے والے ایک جیسے اگر لوگ آپ کو مل جائے تو مجھے بتائیے گا باکر کے مقابلے کے تین بانسری نوازی مل جائے تو مجھے بتائیے گا ایک ایک آدمی میں سے جب خودانہ خواستہ نہیں ہوگا یہاں پاکستان نہیں ہوگا اور امیگریٹ کر جائیں گے تو ہمارے پاس پورے ساز کے لیے کوئی بندہ گئی ہے کیوں اتنا فہمس ڈیکلائن ہے اور کیوں اتنی منافقت ہے اور زیادہ منافقت ہماری خود کرافٹسمن میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ نے تعریفیں کرتے ہیں جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کی غلطی کو پکا کراتے رہتے ہیں اور اس کی جو اچھائی ہے اس کے پر خاموش رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں موسیقی میں بے وکوف کی داد اور عقل مند کی خاموشی دونوں تباہ کر دیتے ہیں انسان کو میں ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت مشہور پاپ سنگر جواد احمد اسلام علیکم جواد علیہ السلام مائن نہیں کرنی آپ نے میرا انٹرو جو میں نے دیا تھا میں نے آپ نے بلکل ٹھیک کیا ہے بلکل ٹھیک دیا آپ نے انٹرو دی دیا اب پرابلم یہ ہے کہ شو اس کا چلے گا جس کے گانے ہوں گے گانے اس کے ہوں گے جس کو ٹی وی چینلز پرموٹ کریں گے اب ٹی وی چینلز پرموٹ نہیں کریں گے گانے چلیں گے نہیں تو اس کے بعد آرٹس جو ہے وہ اپنے خرچے سے ویڈیو بنائے اپنے خرچے سے کمپوزیشن بنوائے یا بگے کے پیچھے پھر تھا رہے کہ جو آرٹ بھی نے اس کو لارا دے زلیل کرے پھر اچھی دون اپنے لئے رکھ لے اور دوسری چھوٹی دون جو ہے وہ آپ کو دے دے گا جواد احمد کو اور اس کے بعد خود وہ سنگر بننا شروع ہو جائے تو ایسے جب آپ کے میوسک پروڈیوسرز اور میوسک ڈیریکٹرز ہوں گے اور ایسا آپ کا سپانسرشپ کا ایک فقدان ہوگا تو سوشل میڈیا پہ تو ہر آدمی سٹار نہیں بن سکتا کیسے بنیں گے لوگ آئیں گے کیسے نئے لوگ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جب ہم سو کالڈ سٹارز بنے ہیں سٹارز کو میں کیا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا سٹار اچھی بات ہے لیکن جب ہم لوگوں کے درم گئے فیمس ہوئے ویل نون ہوئے اس زمانے میں سٹیٹ پیٹنیج سب کو حاصل تھی پاکستان ٹیلیویجن تھا اور زیادہ زیادہ پی ٹی وی ورلڈ تھا اور ریڈیو بھی تھا ہاں جی ریڈیو تو تھا اور اس زمانے میں ایف ایم چینل ہلکہ 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 ابھی بننے شروع ہوئے تھے میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں تو اس زمانے میں بڑے بڑے نام جو ہیں آج جن کو ہم بہت بڑے بڑے نام کہتے ہیں ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ سارے آئے تو اس وقت جو درث ہے نا سب سے بڑا ہوئی ہے کہ سٹیٹ پیٹنیج ہائی نہیں دوسرے نمبر پہ کوپریٹ جو ہیں اب وہ نیوز اور انٹرٹینمنٹ کے اندر جو ڈراما ہے اس کے اوپر سارا پیسہ زیادہ لگا رہی ہیں میوسک پہ نہیں لگا رہی ہیں فلم جو ہے آپ کی وہ آپ نے خود ہی بہت زبدس بات کر دی کہ فلم انڈسٹری چونکہ ڈیکلائن پہ گئی ورائی سے تا ختم ہوگی ہے بھائی سے اس سال کا تو اٹھ رہی ہے اور جو کہ ابھی بڑا مشکل ہے لیکن وہ پلیمیک سنگر کے لئے تو نہیں اٹھ رہی نا ابھی سنی گوھر کے لئے اٹھ جائے تو بڑی بات ہے جی بالکل ایسا ہے ابھی بہت مشکل ہے ابھی تو بھی جو آپ نے انڈین فلموں کی پامندی لگائی ہے تو وہ ویسی فلم بھی وہ کام ہو گئے ہیں یہ بہت بڑا ایک کوسچن ہے کہ کس طرح کیا جائے گا یہ میں آپ کو بتاؤں ہوں مہاج موچر صاحب اگر پاکستان کی انڈسٹری فلم انڈسٹری ٹیلیوجین انڈسٹری اور جس کو ہم کہتے ہیں انڈیٹینمنٹ انڈسٹری جو کہ انڈیا میں زیادہ امپورٹن ان کے انڈیٹینمنٹ انڈسٹری ہے ٹی وی جو ہے انفو انفوٹینمنٹ اور نیوز اس کے بعد آتی ہے اگر وہ آپ نے اٹھانی ہے زیاری تو آپ کو میوزک پہ کام کرنا پڑے گا پاکستان کے میوزک انڈیجنس تھا پاکستان کے میوزک اتنے جانرہز تھے جو لوگ خود جو ہے وہ سکیل پہلے حاصل کرتے تھے اور پھر خود ہی فیوز کرتے تھے باہر کے انفوٹینس سے مداصر ہو کے آپ اس میں فیوزن کرتے تھے اور ایک چیز پڑیوز کرتے تھے کیونکہ لوگوں کو اس زمانے فلم رسی نیچے گئی تھی تو اگدم پاپ میوزک کا آپ سمجھیں کہ سپیس ملا تھا اینٹی ایم نے بھی تو پروگرامز کنے شروع کر رہی سب سے پہلے مجھے یاد ہے اس میں یہ وارس بیگ اپنا جو ہے وہ وینر ہوئے شازیہ منظور اسی میں نکلی میوزک چیلنج میں یہ سارے پروگرامز ہوتے ہیں انہوں نے ٹیلنٹ کو ایڈنٹیفائی کیا تھا اور تمام چینلز اس کام پہ لگے ہوئے تھے کہ وہ ایڈنٹیفائی بھی کرتے تھے ٹیلنٹ ہنڈ بھی مطلب کرتے تھے اور اس کے بعد اور کوئرشپ لیتے تھے جی اور اور کوپریٹس بھی آتی تھی اس لیے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ چیز اگر اتنی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے اور اس کو سپانسر کرو تو یہ میں نے اپنی زندگی میں جو بڑے ویڈیوز بنائے ہیں وہ میں کبھی نہیں بنا سکتا تھا میں پروفیسروں کی ولاد ہوں میں کہاں سے بناتا میڈل کلاس کا آدمی ہوں آپ کو تو خالد صاحب میں بنوا کے دیئے نا جی جی خالد نے کبھی کوئی ویڈیو نہیں دیا اچھا چلو گل 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 رہنجہ کو بنا کے دیئے ہاں ہاں اس کو بنا کے دیئے ہیں مجھے جو ہے وہ پاکشنٹ ٹبیکو انہوں نے گانا بنایا دوستی پاکشنٹ ٹبیکو کو سمجھ نہیں جو آدمی سگریٹ ہی نہیں پیتا اس کو آپ ویڈیو سپانسر کر رہے ہیں یعنی اسی لیے دوب گئی ہے وہ سمجھ آئی رہا اچھا مجاجہ ماری بھی ان کا تھا اس کے بعد نیسلے اس کے بعد وارد یونی لیور کے ساتھ بہت زیادہ بل کے کام کیا وہ جب میں سپریم چائے کے ساتھ تھا ان کا برینڈ میسجر تھا تو میرے جو بڑے ویڈیو تھے تو انہوں نے بنائے اس کے مطلب کیا ہے اس کے مطلب ہے کہ جب تک کارپوریٹس جو آپ کی ایکانومی چلا رہی ہوتی ہیں یا تو کارپوریٹس نکل جائے نا ایکانومی ہم خود چلائیں عوامی قومت چلائیں جب ان کا ہے عمل دخل تو پیسہ بھی ان کے پاس ہے سب سے بڑی بات ہے کہ لیگل پروٹیکشن نہیں ہے سنگر کو اس کے دھون کے اوپر اس کے لیرکس کے اوپر اس کے نوٹیشن کے اوپر جو مرضی اب میں آپ کا گانا چوری کر لوں آپ لگے رہے ہیں آپ پیچھے مجھے روکتے رہے ہیں کسی طرح میں اس کو پائرٹ کرنا شروع ہو جاؤں اپنی ویب سائٹ پر چلانا شروع ہو جاؤں آپ لگے رہے ہیں کمپلینٹ پر کمپلینٹ اور وہ کہیں گے یار گان اللہ دیکھو ساڑھے پیچھے پر آئے گئے گانے دیں دو نقصان آتا جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں انڈویجول کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں اس ملک میں اس وقت جو کہ آرٹس بننا جاتا ہے یا سنگر بننا جاتا ہے یا مدیشن ایون جو ہے لیرسس ہے کمپوزر ہے کوئی اس کے انڈویجول کے لیے کچھ نہیں ہے وہ زیادہ سے دہا کیا کر سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے پارٹی کو ڈھونڈے جو اس کے رائٹس لے لے اور پھر وہ اس گیم میں جائے کہ جی نہیں جی آپ یہ گانا نہیں چلا سکتے یوٹیوب پہ یہ گانا نہیں ہونا اس کے رائٹس میرے پاس ہیں ان کے پاس یہ پاور ہے تو آپ کو بتاؤں میں ایک بات اب یہ کوک شوڈیو ہے جسے یا باہر کے جو کمپنیز ہیں یا پاکستانی کمپنیز ہیں جو آرٹس سے ان کے رائٹس خرید لیتی ہیں اور ہماری ایسی ریلیزنگ کمپنیز بھی ایسی آئیں پاکستان میں جنہوں نے سارے رائٹس اپنے لے لیے آرٹس سے آرٹس سے بات کچھ نہیں رہا ایک ہی تفاہ میں دے رہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ انڈیویجول کے جسے ہم کہتے ہیں نا کوپی رائٹ کا جو معاملہ ہے ایک پاکستانی ریاست کے اندر جو ایک شیٹیزن کا ریاست کے ساتھ ایک تعلق ہے کانٹریکٹ ہے یہ اس کے منافی ہے آپ نہیں کر سکتے یہ کام کہ کسی آدمی نے کوئی چیز بنائی ہے اور کمپنی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرپیچولی لے لیے ہمیشہ کے لیے پرپیچول ایگریمنٹ اسی طرح کوئی 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 میزک شو کر رہی ہے وہ آپ سے سارے رائٹس لے لیتی ہے یہ سب سے بڑی زیادتی ہے یہ ہو رہی ہے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ جو انڈیویجول ہے وہ جارہا کچھ کر نہیں سکتا تو پھر کیا ہوگا پھر یہی ہوگا بیسے آپ نے بھی میرے ساتھ دیکھتا ہینڈ کیا ہوئے آپ کو یاد نہیں ہے بابنے میں ساتھی ہینڈ کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ دوہزار چاروے میں آپ کا گانا لینا ہے دوہزار تین میں آپ کا گانا لینا چاہ رہا تھا پیرے ڈھولینا آپ نے کہا ڈان ہو گئی یہ گانا آپ کے اور پندر دن بعد آپ نے ریلیز کر دیا کہنا میں چھ مینے بعد فلم میں کیسے ریلیز کرتا وہ آپ نے مجھے یاد ہے آپ کمال کرتے آپ نے پیار سے وہ کہا تھا اور وہ ہم وربل گفتگو کر رہے تھے مجھے یاد آگیا ہے آپ بلکہ ہم نے ادھر ایک صاحب کے گھر بیٹھے گئے تھے اور آپ نے ادھر تھوڑا سا بجائے گئے تھا میں نے کہا دیا رہا تو اچھا بجا لیتے ہیں ایک پرات سی بڑھی گئی تھے مجھے یاد ہے مجھے بلکل واقعہ یاد آگیا لیکن اس کے بعد ماری اس سے بات نہیں ہوئی کبھی تو وہ اس زمانے میں میرے پاس ایک سپانسر تھا وہ بناتے تھے کوئی تیل بائیو عاملہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک بڑا ویڈیو کا بناتے ہیں اس میں ایک ایکٹرس لیتے ہیں اور زارہ کچھ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میرے ذہن سے نکل گیا کبھی ہو نہیں سکتا لیکن آپ کو پیسے کے پیچھے لگ گئے نہیں نہیں آپ کے ساتھ میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہم ازاگ کر رہے ہیں میں تو اس گانے کے اپر اپنا فروما بنانا چاہ رہا تھا اچھا یہ پھر مجھے نہیں آپ نے پوری بات مجھے نہیں بتایا آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کا میزک مجھے اچھا لگتا ہے اوہ کینڈی ہے آپ نے کہا تھا مجھے بڑا پسند ہے نہیں میں نے پہلے آجا پھر دولتا ہاں وہ تو وہ تم نے بنایا تھا نا وہ تم نے بنایا تھا چلیں میں تو اور پھر اس کے بعد یہ اچھیاں میں جا جا لیے یہ دونوں جو ہے ویسے منی یاد تو تازہ کری گئے دولنا تو سنائے ہی ذرا میں آپ کو سنا رہتا ہوں نا جاہن ڈھولنا میرا دل توڑنا نیت مر جاں گی تیرے بنا ساڑا کلیاں جی لگ دائی نا ڈھولنا اسا جینا نی تیرے بنا ڈھولنا ڈھولنا کیا بات ہے بیسے یہ رہاں 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 کرتے ہیں محشی صاحب اب نہیں کرتا اصلا میں پولیٹیکل پارٹی کے وجہ سے ٹائم نہیں ملتا اور ویسے اب صحیح بتاؤں تو میرے میوزک بڑا مقصان ہوا ہے مطلب میرے جو کانسٹس کی تعداد ہے وہ بھی کام کون آرڈ ڈالے گا آپ کو آرے کیا برائیاں کرتے رہتے ہیں آپ کو سپانسر کون لے کے آئے گا یہی مسئلہ ہے نا کہ اس موقع میں جو تین بڑی پارٹیز ہیں تینوں کے خلاف تو نہیں ہم ان کی سیاست کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس لیے کوئی نہ کوئی ان کا سپورٹر ہوتا ہے تو افکورس میرے میوزک کو احسان پہنچتا ہے ار بھی ٹچ نہیں کریں گے نا لوگ کیونکہ وہ پاپلر پارٹیز ہیں ہاں جی یعنی اس میں تو یا تو آپ کوئی اور ایونی کو نہیں ڈونڈ کے سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں آپ نے ایکسپلوائٹ کی اپنے میوزک میں آپ کو ایک بہت ہی مزدار بات بتاؤں گے کہ آج آپ کے ادھر میں جب بیٹھا ہوا تھا یہ پری ریکارڈنگ جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپ کے سپیشلی کچھ دوست نہیں ہے جو آپ کیسے پروڈکشن ڈیم میں بھی ہیں آپ سے بھی بات ہوئی تو مجھے آج یہ ایک آئیڈیا آیا ہے کہ میں اپنا ایک چینل بناتا ہوں اور وہاں میں میں اپنا میوزک کرنا شروع کرتا ہوں یہ زیادہ بہتر بات ہے بجائے کہ میں اس کام پر لگا رہا ہوں کہ مجھے کوئی میرا گانا بنائے اس کے بعد اتنے اترے بڑے نام ہیں سوٹ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کوئی کسی کا وڈیو نہیں بنا رہا میں نے کوئی پہلے بھی پتا ہے نہ سٹیڈ بنا رہی ہے نہ چینل بنا رہے ہیں نہ کوپریٹ بنا رہی ہے نہ ایون انجیوز بنا رہی ہیں اب تو وہ ہو گیا حال کہ نئے لوگ تو میں ان پہ خون کے آنسو رونے والی بات ہے نئے لوگ سوائے کہ دو چاری جو پروگرام چل رہے ہیں یہ کرتے ہیں یہ پرانے گانے کری جا رہے ہیں پرانے گانے نئے تو نہیں بنا رہے ہیں ارے نئے گانے بنانا ہی تو اصل بات ہے یہ میں نے ابھی تین دن پہلے رات فتح علی خان صاحب کو میری فون پر بات ہو رہی ہے ان کو میں نے کہا تو وہ بڑا ڈیفینڈ کیا انہوں نے نہیں ان کا نہیں نہیں آپ رہنے جائیں کوک خدمت بھی بڑی کر رہا اور میں کہا خان صاحب آپ کی خدمت ہو رہی ہے ان کو کام جو ملتا ہے میں نے بھی کیا ہے کوک شوڈیو کے ساتھ کام لیکن سچ بات بولنی چاہیے اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک گانا یا تو بڑا بنانا میوزک کی خدمت ہوتی ہے بڑا گانا پور ہے اور بڑا گانا مجھے صاحب میں اس کو کہتا ہوں بڑا گانا نہیں چلتا پاکستان بڑا گانا میں اس کو کہتا ہوں نہیں چلتا جس کو گاؤں میں دہاتوں میں شہروں میں ہر جگہ میں اسی کی بات کروں پوپلر اور بڑے میں فرق ہے یہ آپ نے ایک اور مزدار بات یہ بھی میں آپ کی بات مانتا ہوں آپ مجھے ایک بات ہے جس ملک میں طہرہ سید و ملکہ پکھراج اسٹیبلش سنگرز ہوں وہاں سور کا پتہ ہے کسی کو میں تو نام لے کے کہہ رہا ہوں چلیں پھر آپ نے مجھے دو منٹ دینے ہیں کیونکہ یہ آپ نے باتیں ایسی کر دی ہیں آپ نے یہ دو باتیں ایسی کی ہیں اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں گانا اور گانا گانا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں گانا جب آپ بناتے ہیں اور پھر آپ کا وہ گانا ہٹ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ گانا آتا ہی نہیں ہو لیکن اب گانا ہٹ ہو گیا آپ سٹار ہو سکتے ہیں سٹار بن جاتے ہیں لیکن جو گانے والے ہوتے ہیں وہ چونکہ کئی دوار گانا اچھا نہیں بنا پاتے ہیں یا ان کی پیچھے سپانسر نہیں ہوتا تو وہ بجھاتے ہیں گاتے بہت اچھے ہیں لیکن یہ جو آلیا بھٹ ہے یہ سٹار ہے لیکن شبانہ آزمی آرٹسٹ ہے بلکل دونوں میں فرق ہے بلکل ایسا ہے دونوں کا جانرہ الگ ہے بلکل ایسا ہے تو اس لیے آپ نے ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا گانا جو ہے پاپولر ہو لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جب فرض کریں کہ گانا پاپولر ہو بھی جائے تو اس گانے کو گانے والا جو ہے وہ پھر آخرکار اپنے ویڈیوز بنوانے کے لیے نئے ویڈیوز بنوانے کے لیے یا اپنی آلیبم بنانے کے لیے اور خاص ہو پہ جو نئے لوگ ہیں بلکل نئے لوگ وہ ڈھونڈتے پھریں کہ کس طریقے سے میرے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے مجھے کوئی مل جائے کسی طریقے سے جگہ آگے جہاں پہ میرا یہ گانا جو میں نے بنایا ہوا ہے یہ لوگوں تک پہنچ جائے تو یہ اس کے لیے تقریبی ناممکن ہے لیکن پی ٹی پی یہ تو کرتا تھا کہ کلاسیکل میوزک کو اس نے سنوا سنوا کے ان تو رکھا ہوتا آپ جائے وہ فتح علی خان صاحب ہوں جائے وہ دیگر کلاسیکل سنگرز ہوں سب کو باری باری وہ کسی سیرڈے کو لاتے رہتے تھے مہینے میں ایک دو دفعہ پراغ رنگ ہوتا تھا تو آپ پرابلم ہے نا اب میرا کان جو ہے وہ ٹیونڈ ہی نہیں ہے اچھے سور کو میں ٹیونڈ ہی الیکٹرونک یا میلو ڈائم کے سور کو ہوا ہوا ہوں تو میں کیسے ہی اپنا سنوں گا اب تو پہلے تو آرٹسٹ گاتا تھا تو اوپر دیکھتا تھا کہ اللہ میرا سور صحیح کر دے اب وہ گاتا ہے اور انجینئر کو دیکھتا ہے میرا میلو ڈائم ٹھیک ہو جائے یہی فرق ہے نا دیکھیں ٹیکنکلی اگر آپ دیکھا جائے تو میوزک کی بڑی ایک لحاظ خدمت اس حد تک ہوئی ہے کہ لوگوں کو اب بے سورہ گانا سننے کو نہیں مل رہا سوریلا مل رہا کیونکہ ان کے کانوں کو جوانا پرشانی نہیں ہو رہی کہ یاری کیا بے سورے میں نوٹ سن رہا ہوں تو تمام لوگوں کے بے سورے نوٹس کو نوٹس میں لے کے آئے جاتا ہے اب یہ تو نہ کریں کہ جو ریو بھی دے رہا ہے اس کو بھی آپ سیدھا کرنا شروع ہو جاتا آپ کا ٹیکنیشن یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یاری تو ٹیل ماری ہے اس کو یہ نہ چھوڑی ہے بیٹ میں آتا ہے وہ اس کو سیدھا کر رہے سٹریچ کر رہے یہ ایک ایسپیکٹ ہے دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے تباہ کر دیا پاکسان میں نہیں آتی دوسرا ایسپیکٹ ٹیکنیکالٹیز کا یہ ہے اور آپ کو جہاں گیجٹری کا یہ ہے کہ آپ نے میوزک کے جو ایسنس ہے میوزک اندرج ایکسپرٹیز ہے ٹریننگ ہے میوزک کی وہ ختم کر دی ہے ضرورت نہیں ہے آپ کسی کو جوان صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں میں نے اگر ایک گانا کرنا میں ریدم کہاں سے لاؤں گا اس ملک میں یہ آپ نے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ریدمیس اب جو ہیں وہ جو بڑے اچھے تھے وہاں سے تا ختم ہو رہے ہیں ختم ہو گئے آپ تو انڈیا سے ہی لانا پڑے گا نا وہاں پہ پھر بھی کیونکہ آرٹ کی بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ انسٹیٹوٹس ہیں آپ ان کے گھر چلانے کے قابل تو ہونا تو وہ کام کرتے رہتے ہیں بلکل ایسے اب میں تو بلیف کرتا ہوں برا کام ہوتا ہے تو اچھا کام بھی ہو جائے گا نا جب وہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں کیسے آئے گا اچھا کام انسٹیٹوٹس ہوئے ہیں نا یہاں پہ بننے بہت ضروری ہیں اور یا تو وہ آپ ہم جیسے لوگ بنا سکتے ہیں اب میں اگر یہ پلیٹیکل کام نہ کر رہا ہوتا تو میں ڈیفرنٹی کوش کرتا کہ اس طرح کی کچھ چیز آپ کے ساتھ کرتے ہیں یوٹیوب پہ ایک میوسک چینل بناتے ہیں ہم آپ کا خود اور اس پہ ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ینگ ٹیلنٹ میں تو اس سے بہتر بات ہوگو نہیں سکتی کیونکہ مجھے اور پھر اس کو موقع دیتے ہیں پرموٹ کرنے کا یہ بالکل کریں آپ بالکل کریں میں اس میں ضرور ٹائم دوں گا ویسے ٹاریوں نے بھی تو میوسک کو خراب کیا ہے نا آنے نہیں دیا نا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ٹو ایچڈ ہے چلے آپ اگر خلاج جوار احمد بھی ڈپلومیٹک ہوگئے نہیں ڈپلومیٹک نہیں ہوا ناظرین آٹھ ڈپلومیٹک ہوگئے آپ ان کی کلوز ایکسپریشن دیکھیں نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملکے اندر ہمارے جو شیعہ دوست ہیں اور ہمارے جو ان کو ہم کہتے ہیں نا کہ خاندانی جو ہم میراسی کہتے ہیں میراس جن کو ملی جا ہے ان کا اتنا کانٹریبیشن تو شدید ہے نا کہ انہوں نے اور کرسٹینز بھی ان لوگوں نے میوزک کو زندہ رکھا اس ملک کے اندر ایکچلی ان کے نوہا خانی مرسیہ خانی یہ اتنی زیادہ ہے کہ میوزک الائیو رہتا ہے نا اس میں پریننگ مل جاتی ہے آپ کو اور اسی طرح پبلک پریکٹس ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے جو مسیحی دوست ہیں ان کا بھی یہی ہے چرچ سے گھانا چنو گر دیتے ہیں میں نے نہیں دیکھا وہ دور گزر گیا بنجمن سسٹرز کا جو اوروں کا میں نے لیٹلی کوئی ایک لڑکی میں نے دیکھی بھاولپور میں she's very good very very good اس کے والد نے اس کو نہیں گانا گانے دیا اصلا میں ان حطاعت جو نا جو نا جی اوورال سوسائیڈی میں ہے میوزک اندر بھی آیا ہے اور تمام اب اس میں چاہے کرسنز آ جائیں اس میں چاہے میراسی آ جائیں اس میں چاہے عطائی آ جائیں اس میں چاہے یہ ہمارے شیعہ جو مدیشنز ہیں وہ آ جائیں ان اطاعت ہر جگہ ہوا میرا خیال ہے کمرشلزم نے بہت نقصان بجایا ہے میوزک جو ہے نا یہ بیچنے کی چیز دنیا میں تو فائدہ بھی دیا دیا ہے دنیا میں فائدہ دیا لیکن کہ ایک گانا کہتا ہے کوئی اپنا اور اس کے بعد وہ ملینر بن کے ریٹائر ہو جاتا ہے ہاں لیکن یہ اس بندے کو فائدہ دیا ہے نا میں تو میوزک کو فائدہ دینے کی بات کر رہا ہوں اور جب میں کہتا ہوں نا کہ کسی آرٹ کو یا کسی انسٹیوشن کو فائدہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ بڑا اس کا بینیفٹس کا ایک بہر بڑا دائرہ ہو بہرہ چھوٹا ہے یہ باہر بھی ہے یہ بلکل ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو ایٹیز میوزک باہر بھی کریئیٹ ہوئے وہ اب نہیں ہوئے کیونکہ وہ آرٹ فول تھا نا کیونکہ اس کے اندر آرٹ ایمپورٹنٹ چیز تھی اور وہ لوگ آپ دیکھیں نا لوگ مجھے کہتے ہیں پیسہ کمانا تو یا ضروری ہے میں کہتا ہوں یا ضروری تو اتنا ہے کہ آپ کی بچہ ایک سکول اچھا جا رہا ہو آپ کے جو ہے گھر میں گاڑی ہو پھرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا گھر بھی ہو آپ کے علاج کے پیسے بھی ہو اور آپ کو عزت بھی تھوڑی ملی ہو لیکن اس سے آگے پیسہ آئنسٹین نے کونسا پیسہ کمایا نہیں آپ مجھے بتائیں یہ جو تو بڑے بڑے لوگ ہوں ہیں میڈیشنز بھی سائنٹس بھی سکولرز بھی جن فلسفی بھی جنہوں نے اس دنیا کو بنایا ہے اب بڑے بڑے لیجسلیٹرز بھی ایبراہم لنکن نے کونسا پیسہ بنایا ہے تو میں پوری پاکستان کے ذریعہ بات نہیں کر رہا پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے ایکچولی کانٹریبیوٹ کیا ہے اس دنیا میں وہ لوگ تو بلکل سادہ لوگ تھے اور وہ اپنی ایک خاص ایک کہتے ہیں نا ایک لیول ایک مینٹین کرتے تھے تو آتی بھی ہوتی تو نہ کرتے آئنسٹین کی کہتا تھا میں نے اپنی ایکویشن سالف کرنی ہے مجھے جانے دیں میں پریزیڈنچل فنکشن میں نہیں ٹھہرنا چاہتا میں واپس جانا چاہتا ہوں اب اس طرح کے لوگ ہیں جو بناتے ہیں دنیا پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو چونکہ عزت ملنا بند ہو گئی اب خاص طور پر اب ان کو عزت دیتا ہی کوئی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو شریف آدمی ہے یہ تو پاگل اپ چاہ رہا یہ تو ایسی بے فکر ہے میں گیا تھا وہاں پہ تو ٹاپ نوچ ان کے پروفیسرز وہ ابھی بھی سائیکل پہ آتے ہیں کیا بات ہے اسی طرح عزت ہے اتنی عزت ہے جتنی آپ اپنے والد کی کر سکتے ہیں میرے والد صاحب نے دیکھیں میں اپنے والدین کی بات کرنا چاہوں گا میرے والدین نے پرچے چیک کر کر کے تھوڑے پیسے بناتے تھے کیونکہ وہ اکیڈیمکس کیا حصہ تھا اچھا وہ ٹوشن تک نہیں پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے کیا ضرورت ہے گھر چل رہا ہے نا بچے پڑھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے اور میرے والدین نے کبھی کوئی رشوت نہیں لی کبھی انہوں نے کسی کا کام نہیں کیا ایک دفعہ ہمارے گھر ایک صاحب آئے یہ کیا کالٹی ہے کہ کبھی کسی کا کام نہیں کیا نہیں یہ وہاں پیسے لے کے نہیں کیا ہمارے گھر میں نے ایک صاحب آئے میرا خیال ہے آج وہ ڈی آئی جی آئی جی ہوں گے وہ میں ان کا نام نہیں لیلنا چاہتا تو وہ آئے ابانا جائے او ایس ڈی ہو جائے نہیں میں ان کے خلاف بھی نہیں ہوں یہ سسٹرم ہی ایسا ہے اندھر نے آگے مجھے کہا یار ہم نے والد صاحب سے کہے کہ میرا ایک پرچہ یا وہ گئے ان کے پاس تو وہ ذرا وہ کروا دیں میرا میں نے کہا یا میں تو اپنے والد صاحب سے بات بھی نہیں کر سکتا اندھر نے کہا یار پلیز ایک دفعہ بات کر کے دیکھیں میں نے کہا یار میں وہ کہہ رہا ہوں نہ میں کر سکتا ہوں نہ وہ کرے میرا پرچہ بدل دیں یار میرا میں وہاں بے رہنگے وہ آسان تھا میں خدا کی قسم میں کو سچ بتا رہا ہوں ہمارے کلاسوں نے یہ کیا ہے خدا کے واہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں نے کہا یار مجھے بھی بڑا بڑا لگا کہ یار آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے کہا یار آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں وہ یہ ہی کہیں گے میں کہا اندھر میں نے والد صاحب اب انہوں نے کہا یار ان کو چھائے چھائے پلاو ان سے کوئی یہ نہیں ہم کر سکتے اور ان کے ساتھ کوئی بدمزگی نہ کرنا میں آیا میں نے کہا جی اسی طرح ہوا ہے وہ بڑا ان کو عجیب سا لگا ان کو لگا کہ یہ کو نا یہ کوئی ہیرو ٹائپ لوگ ہیں یہ سارا معاشرہ ایسا ہے تو یہ کیسے طرح یہ کیا بن رہے ہیں تو میں نے اپنے والد صاحب کو یہ بھی کہتے دیکھا ہوئے تو دیکھیں اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کنات پسندی کے ساتھ رہتے ہیں میرے میوزک کے اندر میں نے کوئی شاید ہی سوائے اس کے کوئی کام کیا ہو کہ کسی سے کیش پیسے لے لی ہوں یہ شاید کیا ہو لیکن اس کے علاوہ میں نے اس میں دیکھو ہوں سے حرام کی کمائی کمائی ہے جہاں شو کیا آپ ایسے لے لی ہے لیکن اس مرنے پرولم یہ ہے کہ لوگ آپ کنات پسندی کے در رہنا نہیں چاہتے کمرشلزم اتنا شدید ہے بچے کو اچھے سکون لے پڑھانا ہے علاج کنانا تو اچھے سکون لے پڑھانا ہے جو ان کا حق بھی ہے تو میرے خیلے ایک دوڑ ایسی ہے کہ آٹ اس میں پیچھے رہ گیا ہے اب صرف پیسہ رہ گیا ہے دوڑ میں کہیں آپ سبسکرائب کرنا نا بھول جائیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نا بھول جائیں بڑا ضروری ہے ہم بھی سبسکرائبر کی دوڑ میں ہیں ایونچلی یہ میٹر کرتی ہے جتنے از بڑھیں گے اتنا ہمیں بھی فائدہ ہوگا آپ کو آئی ہوپ کہ جواد احمد کی باتیں پسند بھی آئی ہوں گی کچھ سمجھ بھی آئی ہوں گی لیکن ایک بڑی ضروری بات ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑن آرٹسٹ ہے اس کو انکاریج کریں اس کو ڈسکاریج مت کریں اس کو حوصلہ دیں اور اس کو وہ ایونیوز ڈھونڈ کے دیں کہ جہاں پہ وہ اپنا ٹیلنٹ کو مزید ڈسکور کر سکے اور نکار سکے آئی ہوپ کہ اس پروگرام سے اگر ہم کر سکتے اگر ہم کر سکیں ٹیلنٹ ہنڈ تو پاکستان کو بہت اچھا ٹیلنٹ بھی ملے گا انٹی نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی